موسیقی 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 دونوں مہمانوں کو خوش آمدیت کہوں گی اور چونکہ ٹاپک ایسا ہے عامناج کہ انسان کی پیدائش سے لے کے اس کے مرنے تک اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے تو میں چاہوں گی کہ ہم آغاز یہی سے کرتے ہیں کہ در حقیقت نفس ہے کیا ابتداء کر یہی سے کر لی جائے کیونکہ تھوڑا سا کنفیوزن بھی ہو جاتا ہے نفس اور روح کے حوالے سے تو میں چاہوں گی اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کی جائے سب سے پہلے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں اس لفظ نفس کی معانی بھی سمجھنے ہوں گے اور یہ معلوم کرنا ہوگے جو ہم کہتے ہیں نفس ثانی خواہشات اور ہم نفس پر چلتے ہیں نفس پر قابو کرو نفس سے جہاد کرو تو نفس کی معانی کیا ہے کلامی مجید میں جا بجا الگ الگ معانی بتائے گئے ہیں جیسے کل نفس زائقت الموت کہ ہر ایک نے موت کا مزا چکنا ہے اس وقت جو بات ہو رہی ہے وہ بنین انسان کی ہو رہی ہے کہ ہر انسان کو نفس کہہ کر پکارا جا رہا ہے لیکن آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ نفس ایک ایسی کیفیت کا نام ہے یوں کہہ لیجئے کہ ذات کا دوسرا نام نفس ہوا کرتا ہے کہ میں اپنے خواہشوں کی جو تابع ہوں تو یہ جو خواہش میرے اندر جاگ رہی ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے مجھے یہاں ایسے چلنا ہے مجھے یہ کپڑے پہننے ہیں مجھے یہ چاہیے تو یہ جو خواہشات ان تمام چیزوں کو نفس کہا جاتا ہے آپ نے پوچھا روح اور نفس میں کیا فرق ہے تو روح جو ہے وہ عمر الہی ہے اور نفس جب انسان تخلیق کر دیا جاتا ہے مجسم جسم بنا دیا جاتا ہے اس کے بعد زندگی گزارنے کا جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے اب چاہے وہ اچھا ہے یا برا ہے طریقہ کار پہ ہم الگ بحث کریں گے طریقہ کار جو ہوتا ہے اس کو نفس کہا جاتا ہے کہ آیا اچھا زندگی گزارنی ہے تو وہ بھی نفس مطمئنہ کی طرف چلی جائے گی کہ اچھا خیالات آ رہے ہیں نیکی کرنے کی طرف ہی دل راغے بھو رہے ہیں یا انسان جو ہے وہ دنیاوی خواہشات میں لذتوں میں گھر گیا ہے اپنے ہی دل کی اپنے ہی جی جس کو ہم کہتے ہیں اپنی ہی بس اپنی اندر رہ رہے ہیں اپنی ہی ذات نظر آ رہی ہے تو وہ بھی نفس کی خواہشات ہے جس کی تکمیل اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ پھر وہ انسان اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے وہ نفس کا غلام ہو جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں تو نفس اور روح بیسیکلی دو الگ الگ شئے ہیں روح عمر الہی ہے اور روح جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے اب یہاں پہ ایک اور مثال یہاں پر دے کر سمجھانا چاہوں گی کہ ملائکہ جو ہے وہ روحانی مخلوق ہیں ان کو جو ہے وہ جسم جس طرح ہم بحالت بشریت میں ہیں وہ نہیں دیا گیا تو ملائکہ جو ہے وہ روحانی اس لیے ان کے ساتھ کہا جاتے ہیں کہ وہ صرف روحانی ہم بشریں ہمارے ساتھ نفس اور روح دونوں کا امتزاج جب ملتا ہے تو انسان منتا ہے اور اسی طرح روح جو ہے وہ اللہ رب العزت کی عمر الہی ہے روح پہلے سے بھی تھی حمد باد میں تخلیق کیا گیا روح ہماری پہلے بھی تھی لیکن جب ہم تخلیق کر دئیے گئے دنیا میں آ گئے اب جو ہمارا ایک طریقہ ایک سٹیٹس ہے زندگی جینے کا اور اسی بات کو جان لیتے ہیں مزید آگے اس لیے جب ہم دینی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نفس کی کئی اقسام ہیں میں آپ کی طرف ہوں گی فاطمہ آپ اس وقت ہمارا ساتھ موجود ہیں کہ جب ہم اقسام کی جانب دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے کئی افعال اور پھر ان کی کیفیات بھی ہیں تو تھوڑا سا اس پر بھی ذرا توجہ ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں نفس کے حوالے سے کہ نفس کیا چیز ہے اور نفس و روح میں فرق کیا ہے اور پھر نفس کی جو مختلف اقسام صوفیہ اکرام نے بیان کی ہے یا دیگر جو قرآن کریم سے ہمیں نفس کی وہ تین اقسام بھی ملتی ہیں تو نفس اور روح میں فرق سے متعلق تو وہ بہت زیادہ اقوال پائے جاتے ہیں اور اس میں اختلاف بھی پائے جاتے ہیں لیکن صحیح کال محققین کا اور صوفیہ اکرام جو فرماتے ہیں کہ نفس اور روح دو الگ الگ چیزیں ہیں کیونکہ قرآن کریم جو ہے وہ روح کو عمر ربی بھی کہہ رہا ہے یس علونہ کانی روح اے محبوب آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں قلی روح من عمر ربی آپ فرما دیجئے کہ روح عمر ربی ہے اور نفس سے متعلق اس طرح کی کوئی بات جو ہے وہ قرآن کریم میں ذکر نہیں کیے گی اسی لئے محققین اور صوفیہ اکرام کے نزدیک نفس ایک الگ چیز ہے اور روح ایک الگ چیز ہے اور انسان کی جو قوت بہیمہ ہوتی ہے ایک جو حیوانی صفات انسان کے اندر آ رہی ہوتی ہیں در حقیقت وہ نفس ہوتا ہے نفس کی جانب سے آ رہی ہوتی ہیں اور جو ملکوتی صفات انسان کے اندر ہوتی ہیں وہ روح کی طرف سے آ رہی ہوتی ہیں تو محققین اور صوفیہ کے نزدیک نفس اور روح جو ہے وہ دو الگ الگ چیزیں ہیں تو نفس کی جو مختلف اقسام قرآن کریم نے بیان کی ہے تیر ماہ پارا شروع ہی جو ہے وہ اس سے ہوتا ہے اسی آیتِ طیبہ سے اللہ رب العالمین جللہ مجدہو جو ہے وہ فرماتا ہے اِنَّا نَفْسَ لَا أَمَّارَةَ بِسُو إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّ کہ بے شک نفسِ امَّارَة جو ہے وہ تو برائی کا ہی حکم دیتا ہے مگر اللہ رب العالمین جس پر رحم فرمائے یہ نفسِ امَّارَة ہے اور اس کی جو ڈیفینیشن امام غزالی اور دیگر تمام محققین نے تقریباً یہی بیان کی کہ یہ ایسا نفس ہے جو انسان کو ہما وقت جو ہے وہ برائی کے کاموں پر ہی اُبھارتا ہے اور برائی کا ہی حکم دیتا ہے اور جو انسان کے اندر اخلاق محمودہ نہیں ہوتے بلکہ رضائل ہوتے ہیں وہ تمام اسی کی جانب سے جو ہے وہ انسان کے اندر آتے ہیں یعنی بری صفات جتنی ہیں وہ اس طرف سے وہ اس طرف سے ہیں اور اسے نفسِ امَّارَة کہہ کر جو ہے وہ قرآنِ کریم نے بیان فرمایا پھر دوسری کیٹیکری آتی ہے نفس کی نفسِ لَوَّامَ اسے بھی جو ہے وہ قرآنِ کریم نے بیان فرمایا وَلَا اُقْسِمُ بِن نَفْسِ لَوَّامَ اور جو ہے وہ میں ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں تو یہ نفسِ لَوَّامَ سے مراد ملامت کرنے والا نفس ہے یہ اس طرح کا نفس ہوتا ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ کوئی برا کام کر لیتا ہے تو یہ فوراں سے اس پر ملامت کرتا ہے انسان کو اور واپس جو ہے وہ پلٹ آنے کا حکم دیتا ہے تو یہ نفسِ لَوَّامَ ہے لیکن اس کی تعریف میں بھی ابنِ عباس اور مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اس طرح کا نفس ایک تو برائی کی جانب ملامت کرتا ہے برائی جب انسان کر لیتا ہے تو اس کو توبہ کی جانب لے کر آتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جنت میں بھی جب لوگ ہوں گے تو وہاں پر اس طرح کے لوگ ہوں گے جو جنہوں نے برائیاں کی ہوں گی تو وہ اس پر جو ہے وہ نادم ہوں گے کہ کاش ہم نیکیاں کرتے یا جنہوں نے نیکیاں کی ہوں گی وہ بھی اس پر نادم ہوں گے کاش ہم اس سے زیادہ نیکیاں کرتے تاکہ آلہ درجات کو پاتے تو یہ نفسِ لَوَّامَ ہے یعنی ملامت کرنے والا نفس ہے یا اگر نیکی کی کوئی سوچیشن پیدا ہو رہی ہوگی تو اس میں اگر ہم کمی کی جانب ہوں گے تو یہ نفس اس بات پر ملامت کرے گا کہ آگے بڑھ کر فستبق خیرات کا جو ہے وہ ہمیں مظاہرہ کرنا چاہیے اور مزید نیکیاں کرنی چاہیے یہ اس طرح کا نفس ہوتا ہے اور یہاں بھی علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ عام مومنین کا نفس ہے یعنی عام جو مومنین ہوتے ہیں یہ ان کا نفس ہے کہ وہ ملامت شر کے کاموں پر کرتا ہے اور خیر کے کاموں پر جو ہے وہ راغب ہونے کی انسان کو جدو جہد اور کوشش میں ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے نفسِ مطمئنہ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں یہ وہ نفس ہے کہ جو انسان کو یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا نفس بھی ہوتا ہے اور اولیاء اکرام کا نفس بھی ہوتا ہے جسے قرآن کریم یوں بیان کرتا ہے یا ایتوہ النفس المطمئنہ ارجی الہ ربی کی را دیا تم مردی کہ اے نفسِ مطمئنہ تو اپنے رب کی طرف لوڑ جا کہ اس حال میں کہ وہ بھی تُس سے راضی ہے اور تُو بھی اس سے راضی ہے تو یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو یہ درجہ حاصل ہوتا ہے اولیاء اکرام کو یہ درجہ حاصل ہوتا ہے اور یہ اس طرح کا نفس ہوتا ہے جو انسان کو خیر کے کاموں پر ہی راغب کرتا ہے خیر کے کاموں پر بھی اُبارتا ہے تو ہر انسان کی مختلف افعال و کیفیات ہوتی ہوں اسی کے حساب سے نفس کی کیفیات بھی ہیں پہلا جو نفسِ امارہ ہے وہ ہمیشہ برائی کا ہی حکم دیتا ہے اور فاسق اور فجار وغیرہ اس طرح کے لوگوں کا وہ نفس ہوتا ہے نفسِ لبوامہ عام مومنین کا نفس اور نفسِ مطمئنہ جو ہے وہ خاص لوگوں کا اور ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے اس لئے کہ یہ دین اسلام ہمارے لئے ایک بہترین دین ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لئے وہ رول موڈل دنیا میں اتارے کہ جن کو دیکھ کر ہم اپنی خواہشات کو نہ صرف ختم کر سکتے ہیں بلکہ اگر جائز خواہشات کو پورا کریں اور اگر اپنے ساتھ اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ کسی دوسرے کی خواہش کا احترام کر سکے تو اس کا بھی کریں لیکن ناجائز خواہشات کو روکنا دین اسلام ہمیں کس طرح سکھا رہا ہے اور کس طرح بتا رہا ہے انشاءاللہ آج یہ پروگرام جاری رہے گا آپ بھی پروگرام میں شامل ہوں گے مگر ایک مختصر سے وقفے کے بعد ناظرین پروگرام میری پہچان میں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید میں آپ کی میزبان سہرے شیخ اس وقت آپ کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں آج خواہشات نفس کے حوالے سے یعنی نفس کی وہ خواہشات کے جو انسان پوری کرنے کی تگہ دعوں میں اپنی تمام زندگی پھونک دیتا ہے اور عبادات الاحیل سے بھی اکثر غافل رہ جاتا ہے اور ان تمام عبادات کی طرف اور ان تمام معمولات کی طرف کے جو اس کی زندگی کا اہم حصہ تھے یعنی اپنے رشتہ داروں کو ٹائم دینا اپنے اہل و عیال کو ٹائم دینا کسی کو ملنے کے لیے جانا آیادت کے لیے کسی کے مرنے پر اس سے ملنے کے لیے مطلب اس کی فودگی پر اس کا جانا اور اس کے بعد ان تمام چیزوں کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں رہتا کیونکہ اس کی اپنی جو خواہشات ہیں نفس کی وہ اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ وہ ان کو پورا کرنے کے لیے اسی کی جدو جہد میں لگا رہتا ہے اور اکثر اپنوں سے بہت دور ہو جاتا ہے اور جب کوئی انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو کہتے ہیں نا کہ میت پر ضرور جاؤ اس لیے کہ جب وہ جا رہا ہوتا ہے انسان سب کچھ چھوڑ کے تو اس وقت احساس ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے وہ تمام رشتے ناتے مال دولت سب یہی رہ جاتا ہے اور پیچھے چند آنسو بہانے والی آنکھیں ہوتی ہیں وہ بھی اگر اس شخص نے اپنے تمام لوگوں کے ساتھ اپنے اچھے تعلقات رکھے ہوئے ہوں تو ادر وائس سوگوار چہرے ملتے ہیں اور پھر اس کے بعد چند دنوں کے بعد وہ بھی اپنی زندگی کی رہنائیوں میں مگن ہو جاتے ہیں تو اس لیے ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے اور قرآن حکیم اس حوالے سے بار بار ہماری آگاہی بھی کرتا ہے اور ہمیں سکھاتا بھی ہے اور حادث نوی کے حوالے سے بھی ہمارے پاس بہت ساری آگاہی موجود ہے میں چلوں گی آمنہ کی طرف آمنہ قائشات نفس کی مضمت اور ورید کے حوالے سے ضرور بتائیں دیکھیں ابھی بڑا مفصل انداز بیان ہوا نفس کے حوالے سے اب اس کو نفس کو برائی سے روکنے کا اس قدر شدید ہمیں شدد کے ساتھ احکامات کیوں بتائے گئے حادث موارکمی جا بجا ہمیں احکام کیوں ملیں کیونکہ اگر ہم نفس کے تابع ہو جائیں گے تو اپنی بات کا آغاز میں یہاں سے کروں گی کہ شیطان کو بڑکانے کے لیے سجدہ تعظیمی سے روکنے کے لیے کوئی دوسرا شیطان نہیں آیا تھا اس کا اپنا نفس تھا جس نے اس کو ابلیز بنا دیا ٹھیک ہے تو اگر ہم اتنے تابع ہو جائیں گے تو ہماری دنیا خراب ہو جائے گی اس لیے فرمایا گیا کہ نفس کی اتباع نہ کرو بلکہ اگر جیسے بتایا جاتا ہے کہ جہاد کر رہے ہو تو سب سے پہلے جہاد بن نفس کرو جہاد پر جارے ہو اور دیگر دیگری معاملات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے اپنی ذات کا محاسبہ کرو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول پاکے کہ اگر محاسبہ کر رہا ہے تو اپنی ذات سے شروع کرو ہم معاشرے کو تو بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں اردگرد کے لوگ کو بہت آرام سے کہہ دیتے ہیں لیکن نہیں اپنی ذات پر سب سے پہلے ہم دیکھیں گے جو برائی ہم دوسرے میں دیکھ رہے ہیں اگر وہ ہم اپنے اندر سے ختم کر لیں تو یہی بہت بڑا جہاد ہے اس لیے نفس سے نفس کی خواہشات سے اپنے آپ کو روکا اس لیے جاتا ہے شریعت المطاہرہ یہی بات بار بار دوراتی ہے کہ اگر آپ نفس کے غلام ہو گئے تو پھر آپ نفس کے بندے بن جائیں گے پھر آپ اللہ کے بندے نہیں رہیں گے حضرت رابیہ بسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ اس قدر عبادات کیوں کرتی ہیں حالانکہ عبادت کرنے کا شوق بھی نفس کی ایک اچھی خواہش ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہو جائے تو حضرت رابیہ بسری نے کیا فرمایا کہ مولا اگر میں اس لیے عبادت کرتی ہوں کہ تو مجھے جنت میں ڈال دے تو بے شک تو مجھے جنت میں نہ ڈالنا یا اگر میں اس لیے عبادت کرتی ہوں کہ تو مجھے جہانم سے نجات دے تو بے شک تو مجھے جہانم میں ڈال دینا مولا میں تو تیری عبادت اس لیے کرتی ہوں کہ تیرا جو قرب ہے وہ مجھے مل جائے پھر ایک اور سوال یہی پوچھا گیا حضرت رابیہ بسری سے کہ اس قدر عبادت سے آپ کو ملا گیا تو کیا فرماتی ہے کیا اللہ رب العزت اس قابل نہیں کہ بلا کسی حساب و کتاب کے صرف اس کے لیے عبادت کی جائے اس کو پوجہ جائے اس کی عبادت کی جائے اس کی بندگی کی جائے تو یہ اسلاف جس طرح اب یہ نفس متمائدہ انگا زکر ہو رہتا ہے یہ اسلاف کے نفوس تھے کہ جو صرف اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی گزارہ کر دیتے ہیں یہاں ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم صرف اپنی آنا کی تسکین اپنی روح کی تسکین اپنی ازاد صرف میں تو یہ جو میں ہوتی ہے نا یہ انسان کو مار دیتی ہے مجھے لگتا ہے کہ جب انسان اپنی خواہش آتے نفس کے پیچھے لگتا ہے تو وہ روح کو پامال کر رہا ہے بلکل پامال کرتے تھے کیونکہ روح کی اور اس کی آپس میں مجھے لگتا ہے کہ ایسی جنگ شروع ہو جاتی ہے جد و جہد شروع ہو جاتی ہے کیونکہ روح ایک پاک ایک پاکیزہ چیز ہوتی ہے اس کے ساتھ جتنے آپ اچھے عمال کرو تو وہ تنی خوش رہتی ہے لیکن جب ملامت کرتی ہے آپ کو جب آپ غلط راہ کی طرف چلے جاتے ہیں تو آپ کا جو ہم کہتے ہیں عرف عام میں کہ دل بے سکون ہو گیا جی والیکم السلام کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں سر سے ہمیرا بات کرنے کیسے ہیں اللہ کا شکر ہے ہمیرا آپ سنائیے الحمدللہ لکل حال سر جات کا ٹاپک بہت اچھا ہے یہ اس کے حوالے سے میں چند شیئر پیش کر کے میں سوال کرنا چاہوں گی ہے نقص کے ہاتھوں تو مجبور کتنا سب جان کے بھی آج لا شعور کتنا جی سہرے میں ہے ایک دن مٹی میں مل جانا او چہرے پہ تجھے ہے ضرور کتنا ایک سجدے کے انکار نے فرشتوں کو شیطان بنا دیا تو خود جان لے تیرا ہے قصور کتنا جن کی سنت پہ چلنا تجھے گوارہ نہیں تیرے واسطے روئے تھے وہ حضور کتنا میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے اندر اتنی خواہشاتیں نفس ہیں تو آج کل کے اس دور میں ہم اس کو آسانی سے کابو کیسے کر سکتے ہیں اس حوالے سے حنمائی فرمائیے گا اور میرا آخری قویسن یہ ہے کہ تذکیہ نفس کے لیے تصوق علم حاصل کرنا یہ خواتین کے لیے کتنا ضروری ہے اور اس کو کس ضرائع سے حاصل کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ پہلے آپ کے کہہوے اشار کے اوپر اس لیے کہ آپ نے اتنی محبت سے پیش کی ہے یہاں پر اور ہم نے بہت توجہ سے اس لیے سنے اور آپ کے سوالات بھی ہم نے نوٹ کر لی ہیں انشاءاللہ کچھ ہی دن میں جوابات دیں گے کال اور اور ہیں ان کو شامل کرتے ہیں اسلام علیکم اچھا جی کال راپ ہو گئی ہے میں معزد خانوں اپنی بہن سے آپ دوبارہ شامل ہو جائے گا انشاءاللہ ہم آپ کو پروگرام میں شامل بھی کریں گے اور آپ کی سوالات کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی اس وقت ہم بات کر رہے ہیں خواہشات کی تکمیل کے حوالے سے وہ کون سی خواہشات ہیں جن کی تکمیل سے پرہیز کا حکم ہے دیکھیں قرآن کریم میں بلکل ذابطہ قرآن کریم کے ذریعے بھی حدیث طیبہ کے ذریعے بھی پوری شریعت متحرہ جو ہے وہ اتنی کامل اور اکمل ہے کہ اس میں تمام تر ذابطے بیان کر دئیے گئے ہیں کہ کیا چیز جائز ہے کیا چیز ناجائز ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے کن سے بچنا ہے اور کس راستے کو جو ہے وہ چننا ہے کس کو منتخب کرنا ہے تو جو جائز ذرائع ہیں جائز ذرائع سے حلال ذریعے سے اگر آپ اپنی خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں تو بلا شبہ جائز ہیں اور اگر ہم آقا کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ دیکھیں آپ کی حیات طیبہ دیکھیں جو مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے تو آپ علیہ السلام امدہ اور لذیذ غزائیں بھی تناول فرماتے تھے اور کبھی ہونے کے باوجود دوسروں کو ترجیح اپنی ذات پر دیا کرتے تھے اور وہی چیز عصار کر دیا کرتے تھے جو بھی گھر میں میسر ہوتا تھا اسے کئی دن فاقوں کے بھی آئے ہیں اور ایسا بھی ہمیں آپ کی حیات طیبہ میں ملتا ہے کہ آپ نے بہت امدہ اور لذیذ غزائیں بھی کھائیں اور ایسے دن بھی آئے ہیں جس میں بلکل میانہ روی تھی اور ایسے دن بھی آئے ہیں جن میں کئی دن صرف خجور اور جاؤں پر اور کئی دن فاقہ بھی ہوتا تھا اور پیٹ پر بھی جو ہے وہ آقا کریم علیہ السلام نے پتر بھاندے بلکل میں فاطمہ اسی گفتگو پر ہم واپس آئیں گے اور یہ تسلسل جاری رہے گا ایک کالر ہم کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں اسلام علیکم مجھے یہ میرا سوال ہے کہ جو پردہ جو ہم کرنا ہے ہمیں نکاب جو ہے وہ ہمیں کس طریقے سے کہاں اپنا نفس جو ہے وہ کس طریقے سے مار کے ہم جائے پردے کو جو ہمیں وہ کرنا ہے خواتین کو پردہ کس حد تک کرنا چاہیے یہ کہنا چاہیے اس کے نفس کے لئے ہمیں کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے معاشرے میں آج کل اس کا اتنا زیادہ وہ نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نفس کو قابو کرنے کے لئے پردہ کس حد تک کرنا چاہیے عورتوں کو ٹھیک ہے جی میں نے یہ سوال نوٹ کر لیا آپ کا اور ہم کچھ دیر میں جواب دیں گے جی فاطمہ آپ اپنی بات کو مکمل کیجئے گا شریعت متحرہ نے میں یہ عرض کر رہی تھی کہ راستے جو ہے وہ جائز اور ناجائز کے متعین کر دیں لیکن اس کے باوجود جیسے بار بار خواہشات نفس کی بات ہو رہی ہے جب ہم خواہشات نفس کے پیچھے لگتے ہیں تو اللہ کے ابھی بڑی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیارا ایک ذابطہ بیان فرمایا ہے کہ کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائیں یعنی خواہشات نفس کو ہم نے تابع کرنا ہے آقا کریم علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے یہ ایک مکمل حدیث پاک ہے جس میں پورا ذابطہ بیان کر دیا گیا کہ ہمیں کس چیز کو حلال ذرائع سے اگر ہم اسائشات کی طرف جاتے ہیں تو بلا شبہ جائز ہے لیکن دوسروں کو بھی جو ہے وہ ہم نے مدے نظر رکھنا ہے ہماری آس پاس میں جو لوگ ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے تو یہ تمام چیزیں خواہشات نفس میں آ جاتی ہیں پھر خواہشات نفس کی مضمت میں اللہ کی حبیباری صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سال عبد Lynn Hawa برا بندہ وہ ہے جو کے خواہشات کا بندہ ہے جسے خواہشات نفس جو ہے وہ گمراہ کر دیتی ہیں اور اس سے بھی برا بندہ وہ ہے کہ جو خواہشات نفس کے ہاتھوں زلیل اور اسوا ہو جاتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم خواہشات نفس کے ہاتھوں کہاں کہاں جو ہے وہ پستی کا شکار ہو رہے ہیں زوال کا شکار ہو رہے ہیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے پھر اللہ کی حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمیشہ جو ہے وہ بندہ اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے حتی ایوک تبو فل جبباری یہاں تک کہ وہ سرکش لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے اور پھر اس کا ظالموں اور سرکشوں جیسا ہی انجام ہوتا ہے تو ہمیں اپنی ذات کا سب سے پہلے محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا ہم کس طرف کھڑے ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں کتنا ہم خواہشات نفس کی پیروکار ہیں اور کتنا ہم جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے حکامات کو فالو کرتے ہوئے اپنی زندگی کو جنت یا جہنم بنا رہے ہیں آپ کی طرف آنگی امنہ چونکہ سوال کا سلسلہ سے ہی سل رہا ہے کچھ ایسی خواہشات بھی ہیں جن کی تکمیل انسان کرنا چاہتا ہے اور اس کے لئے حکامات بھی موجود ہیں تو وہ کون کون سی خواہشات ہے کہ جن کی طرف انسان اگر جائے تو وہ خوشی جا سکے حدیث مبارکہ جیسا کہ ابھی بیان کی گئی مکمل بتا دیا کہ دین میں جو جو چیز جائز ہیں وہ سب ہم کریں گے اور ہماری خواہشات ہوں گی تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں لیکن اب جہاں نفس جو ہے وہ غلط کام پر کس طرح آپ کو راغب کرے گا کہ آپ کسی کا حق مار کے اپنے آپ کو تسکین پہنچا رہے ہیں یا جیسے آپ چوکے خواتین کے پروگرام میں اس حوالے سے خواتین کی حوالے سے ہی کافی ذکر کرنا چاہوں گی اللہ رب العزت نے بڑا نوازہ ہوا ہے لباس بھی ہے ہمارے پاس گھر بھی ہے غزائے بھی ہوتی ہیں لیکن ہماری خاص خواہش ہوتی ہے فلاں برینڈ کا ہی جوڑا پہننا ہے اس کے علاوہ تسکین نہیں ملے گی تو یہ اللہ رب العزت نے تندھاپنے کے لیے آپ کو لباس دیا ہوا ہے لیکن ہم نے اپنے اوپر خود ایک کرائیٹیریا مختص کر لیا ہے کہ میں نے یہی کرنا ہے یہ بیجا پیروی ہوئی آپ میرے ساتھ رہیے گا ناظرین آپ بھی میرے ساتھ رہیے گا اس لیے یہ بیجا جو خواہشات نفس کی پیروی ہے اور اس کے جو نقصانات ہیں اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے ہم نے ہماری صدت فاطمہ عاصم موجود ہے انشاءاللہ طالعہ آپ سے ملاقات کریں گے ناظرین آج ہم بات کریں خواہشات نفس کے حوالے سے اور آج جس طرح سے سوالات کا سلسلہ جاری ہے اور ہم نے جانا کہ نفس اور روح میں فرق کیا ہے نفس بسیکلی ہے کیا اور اس کی اقسام کی حوالے سے ہم نے جانا پھر ہم نے جانا کہ وہ کون کون سے افعال کرواتی ہیں اور وہ کون کون سے حرکات و سکنات ہوتی ہیں جن کے بعد پتہ چلتا ہے کہ انسان نفس کی کون سے قسم پر کھڑاو ہے جب یہ بات آگے چلی تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں حدود دے دی گئی ہیں کہ بس یہاں تک اس سے آگے کی جگہ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود انسان چونکہ اپنے خواہشات کا جب تابع ہو جاتا ہے تو پھر اس کی کوئی حد نہیں رہتی اور جب وہ بیجا خواہشات کی طرف آتا ہے جس طرح سے ابھی ہم بات کر رہے تھے ڈیزائنر سوٹس کے حوالے سے بھی اور سب چیزوں کے حوالے سے اس سے پہلے کہ میں جانوں ان کے نقصانات کے ایک کال ہے ان کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں السلام علیکم جی السلام علیکم اچھا ماذرت کے ساتھ ایک بار پھر کہنا چاہوں گی میرے تمام نئے دیکھنے والے اور سننے والوں کے لیے کیونکہ پرانے جو دیکھنے والے اور سننے والے ان سب کو پتا ہے کہ جب آپ فون خود لگا کے اپنے ٹیلی ویژن پر آواز سننا چاہیں گے تو پھر کال ڈراپ ہو جاتی ہے تو پلیز آپ سے ایک بار پھر میری درخواست ہے معدبانہ درخواست ہے کہ جب آپ کال لگائیں تو پھر آپ اپنی آواز ٹی وی میں مت سنیں بلکہ فون کے ذریعے میرا جواب سنیں تاکہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب آسانی سے مل سکے ناظرین ہم بات کر رہے ہیں آج میری پہچان میں خواہشات نفس کے حوالے سے اور ہم بات کر رہے ہیں کہ خواہشات نفس کی جب بیجا پیروی کی جاتی ہے تو اس کے نقصانات کیا ہوئے ہیں بہت سارے نقصانات ہیں سب سے بیسک مسئلہ جو آج کل ہم دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم نے اپنی بچی اپنی بہن کی شادی کی اپنی مرضی سے اپنے نفس کے تابے جاتے ہو بے شمار چیزیں دیتی اب جب ہمارے گھر کوئی آ رہے ہے تو ہم نے ڈیمانڈز کرنا شروع کر دی ہمیں یہ بھی چاہیے ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ گھر والی یہ سب چیزیں دے سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں آپ کو معلوم ہے کہ شادی میں بیٹی کو بس جو آپ کا دل کرے وہ دے ہم نے ڈیمانڈز مختص کر دی گاڑی بھی ہونے چاہیے اور یہ اب سب کچھ ارینج کرنے میں ہماری کتنی تک و دو بھاگ دور لگ جاتی ہے کتنے پیسے لگتے ہیں کتنی محنت لگتی ہے وہ ایک طرف اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے شریعت متحرہ نے آپ کو آسان طریقہ بتایا وہ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بہترین و پسندیدہ شادی ہوئے جس میں کم سے کم خرچ ہو تو اسی طرح زندگی گزارنے کے ہر معاملے میں جب اللہ رب العزت نے ہر آسانی عطا فرما دی ہے تو ہم ان نعمتوں کا شکر نہیں ادا کر رہے ہوتے جو ہمارے پاس ہوتی ہیں ہم ان کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں تو اس دوڑ میں جب ہم مثلا شادی ایک بہترین سورس معلوم ہو رہی ہوتی ہے لڑکے والوں کو بھی گھر میں ہر چیز آ جائے گی جو اب تک نہیں تھی اب تک نہیں تھی تو ہم اس دوڑ میں بھاگ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں ہم اس چیز کے لیے شکر ادا اللہ رب العزت کا نہیں کر رہے ہوتے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ جتنی چیزیں ہم جمع کر رہے ہیں مال و دولت، عزت، شہرت اچھی اچھی نعمتیں جو آج کل دنیا میں ضروری ہیں تو کیا ہم ان سب کا حساب بھی دے پائیں گے انگنت جو ہم استعمال کر رہے ہیں اس کا گن گن کر وہاں حساب دینے دیکھیں وہ دیتا بے شمار ہے بے مثال ہے بے حد و حساب دیتا ہے لیکن وہ حساب جب لے گا نا آپ سے تو گن گن کر لے گا تو کیا آپ اپنی گزری ہوئی زندگی جو دنیا کی ہے ایک ایک لمحے میں آپ نے کتنوں کا دل دکھایا کتنوں کا حق مار کے اپنے آپ کو جو ہے وہ اچھا بنانے کی کوشش کی کہ ہم ان سب چیزوں کا اگر حساب دے سکتے تو اپنی نفسانی خواہشات پر آرام سے چلیں لیکن جب شریعت متحرہ نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے یہاں پہ زندگی گزارنی حدیث مبارکہ بار بار ہم پڑھتے ہیں کیا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ کافر کے لیے جنت ہے یہ تو سوچی ہے نا کہ قید خانے میں یہ ساری اسائشیں ہوتی ہیں وہاں صرف گزارہ کرنا ہوتا ہے یہ دنیا صرف گزارے کے لیے ہے ہماری جو اسائش ہیں وہ جنت میں اللہ رب العزت سے ملنے کے بعد جو اس جہاں کی باتیں ہیں اس جہاں کی نعمتیں ہیں ہمارے لیے وہ میٹر کرتی ہیں تو ان کو حاصل کرنے کے لیے آیا یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس میں ہم اگر یہ بات بھی کریں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور اس میں انسان کو ایک مزدور کی طرح رہنا چاہیے مزدور کی کتنی اس کی خواہش ہونے چاہیے مزدور کتنا کھا سکتا ہے کتنا پی سکتا ہے کتنا اور سکتا ہے ان تمام چیزوں کو بھی سفر کے جاتے ہیں ہماری ساتھ کتنا سافر سفر بھی کیا کیا ہوتا ہے دنیا میں اس طرح رہو جیسے مسافر رہتے ہیں یہ بھی حدیث پاک ہے تو خواہشات نفس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے تو ایک چیز میں اس میں ضرور کلیر کر دوں کہ خواہشات نفس جو ہے وہ مضموم ہیں بلکہ اس بات ناظرین اس میں ایک اور چیز ہم شامل کر رہے تھے اسلاحی نفس مجھے جائیے کہ تھوڑا سا مطلب کیونکہ وقت بھی میرے پاس کم میں بچاؤں گی اس کو بھی آپ شامل کریں خواہشات نفس جو مضموم ہیں انہی سے منع کیا گیا ہے یا ایسی خواہشات کے جنہیں حرام ذرائع سے پائے تکمیل تک پہنچا جائے وہ مضموم ہیں ورنہ نفس کا بھی انسان پر حق ہے اور خود حدیث پاک میں بھی ہے ورنہ نفسی کا حالی کا حق کن کہ تم پر جو ہے وہ تمہارے نفس کا بھی حق ہے تو جائز ذرائع سے اگر ہم نفس کے حقوق جو ہے وہ پورے کرتے ہیں تو بلا شبہ وہ جائز ہے لیکن اگر ناجائز ذرائع سے کریں تو وہ امام مسیری کا مجھے شیئر یاد آ رہا ہے کہ انہ نفس اکتف لی ان تحمل ہو شبہ آلہ کہ نفس جو ہے وہ دودھ پیتے بچے کی طرح اگر تم اس کا دودھ نہیں چھوڑاؤگے تو وہ مزید جوان ہوتا چلا جائے گا تو خواہشات نفس کو اگر ہم کابو میں رکھیں گے تو ہی ہماری لی نجات ممکن ہے اسلاح نفس کس طرح ممکن ہے تو اس کے لیے ہماری کالر نے بھی بہت اچھا کوسٹن کیا تھا کہ صوفیہ اکرام جو نفس کے اور تصوف کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہ کالر کا کسٹن یہ تھا ہاں ہماری پہلی کالر کا بلکہ ہمیں اسلاح نفس کے لیے جو ہے وہ نفس کی اقسام نفس کیا کیا جو ہے وہ نفس میں شیطان میں کیا فرق ہے کون سے وسوسے کس کی طرف سے آ رہے ہوتے ان تمام چیزوں کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے اور یہ جو باطنی بیماریاں ہوتی ہیں انسان کی حسد ہے غیبت ہے تکبر ہے حبے جا ہے دنیاوی چیزوں کی خواہشات ہیں ان تمام کا علم حاصل کرنا بھی ویسے ہی فرض ہے جیسے ہم عقائد کا اور مسائل کا علم جو ہے وہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے بہترین کتاب امام غزالی کی مقاشفت القلوب ہے کیمہ سعادت احیاء العلوم ان کا مطالعہ کیا جائے اور جو ہے وہ اپنی نفس کا اس طریقے سے محاسبہ کریں کہ ہم اس میں دیکھیں کہ کون سی خواہشات جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہیں کون سا کام کرنے پر ہمیں نفس اُبھار رہا ہے آیا وہ کام شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے تو ہمیں جائز نجائز حلال و حرام کا معلوم ہوگا تو ہی ہم اس میں تمیز کر سکیں گے تو ان تمام چیزوں کا علم حاصل کر کے ہی در حقیقت ہم نجات کی راہ کو بلکہ اسلاح جب ہی ہوتی ہے کہ جب آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ غلطی کہاں ہو رہی ہے بلکہ قرآن کریم بھی ہم پڑھیں تو اس میں بھی ہمیں خواہشات کی اگر بات کر رہے تھے تو قرآن کریم کی اکثر سورہ مبارکہ میں جو ہے وہ خواہشات نفس کی پیروی سے روکا گیا ہے اور پھر اس پر انعام بھی باقاعدہ بتائے گئے ہیں کثیر آیات کی ایسی فہرست موجود ہے کہ جس پر جو ہے وہ سورہ کحف ہم ہر جمعے کو پڑھنے کا معمول بنانے تو اس میں بھی اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تُتِی مَنْ اَقْفَلْنَا قَلْبَهُ قَلْبَهُ اَن ذِكْرِنَا کہ ایسے لوگوں کی اطاعت نہ کرو جنہیں شخواہشات نفس نے ہمارے ذکر سے غافل کر دیا بلکہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو یہ بڑا خوبصورت ایک ٹاپک ہے اور اس وقت اگر ہمارے ریسرچار ہماری بات سن رہے ہو تو ہم چاہیں گے کہ کسی دن ایک ایسا ٹاپک تیار کیا جائے جو ان تمام آیاتیں مبارکہ کی روشنی میں ہو اور ہم اپنے تمام ناظرین تک پہنچا سکیں چاہ میرے پاس آخری منٹ ہے مجھے میرے سوالات کا جواب چاہیے کہ تصوف کا علم حاصل کرنے کے لیے خواتین مطلب حاصل کرنا خواتین کے لیے کتنا ضروری ہے بہت ضروری ہے اس وجہ سے کہ دیکھیں بچے کی پہلی درزگاہ ماں کی گود ہوتی ماں کو اگر یہ تمام باتیں معلوم ہوگی تو وہ گھر سے بچی کی اچھی تربیت کری گی اور ہماری ایک اور بہن نے جو کال کی تھی کہ ہمارا نفس مائل نہیں ہو رہا پردہ کرنے پر تو کس طرح آپ نے آپ کو جو ہے وہ کیا جائے تو آپ دیکھیں ہمارے اسلاف کی حیات تیبہ پڑھیں سیدہ کائنات بی فاطمہ دوزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پاک کہ میرا جنازہ بھی لے کے جاؤ تو اندھیرے میں کیونکہ کوئی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے گی تو اتنا جب پردے کو کہہ دیا گیا تو ہمارا دل کیوں نہیں راغب ہو رہا ہمیں سمجھانا چاہیے یہی بات ہے کہ ہم یہاں پہ نفس کتابے ہیں اور آخر میں صرف میسج کی طور پہ ہی کہوں گی کہ ہم کیسے کریں اپنے نفس کو اچھی طرف کیسے لے کر آئیں تو دیکھیں سب سے پہلے اپنی ذات کا محاسبہ کریں ایک شعر ہے کہ جس میں ہمارے تمام زندگی گزارنے کا طریقہ کار مل جاتا ہے کہ نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو کوئی کافر کوئی مرتک کوئی زندیق اکبر تھا مگر جب ہو گیا دل احتساب نفس پہ مائل ہوا ثابت کہ ہر فرزند آدم اچھ سے بہتر تھا اپنی غلطیاں ٹھیک کریں فردن فردن تو انشاءاللہ معاشرہ اچھا ہو جائے گا بے شک آپ کی طرف آؤں گی کیا پیغام دینا چاہیں گی تمام سوالات کے جوابات کی روشنی میں ایک اچھا سا پیغام لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں کہ کونسی چیز جائز ہے کونسی چیز ناجائز ہے پھر اسے مرد نظر رکھتے ہوئے اپنی خواہشات نفس کو جو ہے وہ آقا کریم علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کے تابے بنائے نہ کہ انسان خود اپنی تابے بن جائے بلکہ اگر ہم شریعت کے تابے ہوں گے تو معاشرہ بھی صدرے گا شریعت کے تابے ہونے سے انسان تمام گناہوں سے بچ جاتا ہے بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا ناظرین ہمارے پاس وقت بہت کم ہے آخری منٹ ہے لیکن اس ایک منٹ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں یہ دنیا آرزی ہے آرزی ٹھکانا ہے اور پھر وہی بات ہے کہ اس دنیا کو چھوڑ کر ہمیں واپس جانا ہے اور اپنے رب حقیقی کے پاس جانا ہے اور اس کو مو دکھانا ہے تو پھر جب یہ پتہ ہو کہ ہم نے اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے اور جا کر اپنے رب کو مو دکھانا ہے تو پھر عمل بھی وہی لے کر جانے ہے کہ جب ہمیں یہ علم ہو کہ ہم وہاں جا کر سر جھکا کر پیش کر سکیں گے اور جب ہمیں یہی پتہ نہ ہو کہ ہمارے پاس ہے کیا ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں یا برائیاں ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے اس وقت ہم تہی داما ہوں گے ہمارے سر میں خاک روڑ رہی ہوگی اور ہم ایک دوسرے کی جانب دیکھ کر رو رہے ہوں گے اور اس وقت پشتا رہے ہوں گے لیکن کہتے ہیں کہ آپ پشتاوے کیا ہو جب چڑھیاں چک گئی کھیت تو وہ وقت نہیں ہوگا جب آپ ان تمام باتوں کو سوچیں یہ وقت ابھی ہے اس لیے کہ اگر ابھی آپ اپنے نفس کو اپنے تابق کر لیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق پیروی کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گے اور اپنے اسلاف کی زندگی کو اپنی زندگی کے لیے ایک رول موڈل منا لیں گے اور اس پر عمل پیرا ہوں گے تو یقین جانیے کہ ہم نہ دنیا میں رسوا ہوں گے نہ آخرت میں رسوا ہوں گے اس بات کا ہمیں کامل یقین رکھنا چاہیے اور اللہ کے ذات پر توقع رکھنا چاہیے اس شیئر کے ساتھ اپنی بات کا اختتام کروں گی کہ رب رب کردے بڑے ہو گئے ملہ پندت سارے رب دا کھوج کھرانہ لبیا سجدے کر کر ہارے تے رب تے تیرے اندر وسدہ وچ قرآن اشارے بلے شا رب انو ملسی جڑا اپنے نفس نو مارے فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی